بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خیمسہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں انسانی شکل میں آیا کرتے تھے ایک دن ملک الموت علیہ السلام سے حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک گھر میں آتے ہو تو تمام اہل خانہ کی روح قبض کر لیتے ہو جبکہ ان کے پڑوس میں کسی ایک کی بھی جان نہیں لیتے ملک الموت علیہ السلام نے کہا حضرت مجھے ذاتی طور پر کسی کے مارنے کا علم نہیں ہوتا میں تو عرش کے نیچے ہوتا ہوں وہاں مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے حضرت خیمسہ رحمت اللہ علیہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک شخص کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے جب ملک الموت واپس ہوئے تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ کون تھے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ تھا اس نے عرض کی وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی آپ مجھے ہوا پر سوار فرما دیں تاکہ وہ مجھے ہندوستان پہنچا دے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو بلا کر اسے اس پر سوار کر دیا ناظرین اکرام یاد رہے اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اس کے بعد ہوا نے اس شخص کو ہند کی سرزمین پر پہنچا دیا جب دوبارہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے ایک ہمنشین کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی حضرت مجھے بہت تاجب ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت خیم سر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے سے اس کی خبر دے دینا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی میں آپ سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا بس ایک رکہ میری طرف گرائے جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں یعنی مجھے بس ایک فیرس دے دی جاتی ہے دوستوں ہم نے آپ کو یہ واقعہ حضرت جلال الدین ابو بکر سیوتی شافی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شہر صدور سے سنایا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ